لیکن آج کی پہلی خبر کیا ہے یہ بتاتے ہیں یہ آپ دیکھیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا آپ ہوایی یاترہ کرنے والے ہیں تو آپ بیچ میں چھوڑ کر مجھ جائیے گا ہماری اس ایکسٹرے ریپورٹ کو کیونکہ ایک ایک بات آپ سے جڑی ہوئی ہے دوسری بات آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کا ائرپورٹ سرکشت ہے جس بھی ائرپورٹ سے جانے والے ہیں ساری جانکاری میں آپ کو دوں گا اس لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ اور آخر میں بتاؤں گا ائرپورٹ ٹرمینل کا ایکس ری جو ہم نے تیار کیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کام کی خبر قیمت جائیے گا لیکن سب سے پہلے بتاتا ہوں آئے دن کس طرح کے حادثے ہو رہے ہیں کس طرح کے حادثے ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں پہلی بارش موت کا ہوای اڈڈا کیوں میں کہہ رہا ہوں پہلے دیکھیں راجکوٹ انتراشتری ائرپورٹ انتیس جون کو حادثہ یہاں پر ہوتا ہے اندرہ گاندھی انتراشتری ائرپورٹ آئی جی آئی اٹھائیس جون حادثہ ہوتا ہے اور ایک شخص کی موت ہو جاتی آپ سوچئے آپ بھی اگر مہا پر پہنچ رہے ہوں گے جانے والے ہوں گے تو سوچئے کیا ہو سکتا یہ تو دو رہے ہیں تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں جوالپور ائرپورٹ ستائیس جون کو یہاں پر بھی حادثہ ہو گیا اب سب سے بڑا اور اہم سوال یہی اگر آپ یادرہ کرنے والے ہیں تو آپ کی سرکشہ کے ساتھ کیا خلوار ہو رہا ہے بہت سارے سوال آپ کے مند میں آ رہے ہوں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھارت میں روزانہ کتنے یاتری ہوای یاترہ کرتے ہیں اس ریپورٹ میں دیکھیں اگر آپ بھی ہوای یاترہ کرنے والے ہیں تو ہو جائیے ساوڈھان چلچلاتی دھوپ اور تبتی گرمی سے ابھی تک ترست تھے اور اب جب پہلی ہی بارشویت و پرشاسن کے انتظامی پیچ اتنے دھیلے نکلے کہ دیش بھر کے کئی ائرپورٹ کی اصلیت سامنے آ گئی دیش کے تین بڑے شہروں میں ہوایی اٹو پر جو ہوا ہے وہ کسی ایک شہر کی ایک آدمی کی خبر نہیں ہے یہ دستک ہر شہر اور ہر بھارتیہ کی ہے روزانہ آستن ساڑھے چار لاکھ یاتری گھریلوں اڑان سے یاترہ کرتے ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دیش کے الگ الگ کونوں میں ہی ایک ہی جگہ سے دوسری جگہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں ائرپورٹ پر یہ حالات کتنے لوگوں کی جان پر بھاری پڑ سکتے ہیں سوچئے سراسی بارش ہوتی ہے اور ائرپورٹ کی بد انتظامی سامنے آ جاتی ہے بڑا سوال یہ کہ ذمہ دار کون آپ کو پوری ایکسٹرے ریپورٹ دکھا ہوں اس سے پہلے آج ہمارے سامنے دو کیس آئے اور وہ دو کیس آپ کو جاننے چاہیے سمجھنے چاہیے کیا ہے وہ کیس ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں عام طور پر مونسون کے سیزن میں کیا ہوتا ہے دکھائیے ذرا مونسون کے سیزن میں فلائٹ بوکنگ پر بہت اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ بارش میں فلائٹ کینسل ہوتی ہیں اور اس سے آپ کی مصیبت بڑھ جائے گی خراب موسم میں آسمان میں ہی آج سے ہو جاتے ہیں قرآن میں دیری ہوتی ہے اس سے آپ پریشان ہوتے ہیں اکثر لیٹ ہو جاتی ہیں فلائٹ تو سردرد بنی ہوئی ہے درشان اور تقنیقی خرابی کی شکایتیں ہیں اب عام ہو گئی ہیں فلائٹ کے اندر بدتمیزی کی خبریں بڑھ گئی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہزاروں یاتری روز پریشانی جھیل رہے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے دوسرا کے قرآن سے پہلے ہوای اڈے پر بھی اب آپ کو الارٹ رہنا ہو پہلے فلائٹ اب ہوای اڈا ائرپورٹ میں گھستے ہی ترمینل سے ہی مصیبت شروع ہو جارہی آپ لوگوں ہوای اڈوں کی خستہ حالت آپ کے لیے مصیبت بن گئی آئی جی آئی ائرپورٹ کے ٹرمینل ایک کی چھک کا حصہ گر گیا جبلپور ائرپورٹ پر پانی کے بھار سے شیڈ ڈہ گیا راجکوٹ ائرپورٹ پر پکڈ ڈواپ ایریا جہاں چھت بنی تھی وہ گر گئی ترمینل پر ہر قدم پھوک پھوک کر رکھنا نہیں تو حادثہ ہو سکتا ہے یہ تو آپ نے دیکھئی لیکن ہم میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر یہ بارش کیسے مصیبت کی بارش بن گئی خاص کر ہوای اڈوں کی دیکھئے ریپورٹ گاڑیوں پر گری چھت کی یہ تصویریں کہیں اور کی نہیں اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ہے وہ ائرپورٹ جس کے گنتی دیش کے سب سے بڑے بیزی ہوای اڈوں میں ہوتی ہے جہاں سے نہ کیول گھریلو بلکہ انتراشتری فلائٹ بھی اڈان بھرتی ہے گاڑیوں پر چھت کا بھاری بھرکم ڈھانچا گرنے کی یہ گھٹنا ٹرمینل ایک پر ہوئی پتایا جا رہا ہے کہ جون میں بیٹ 88 سال بعد دلی میں ایک دن میں اتنی بارش ہوئی جس کے قارن چھت کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا تو کیس کا مطلب یہ ہے کہ تیز بارش ہوئی تو جس ائرپورٹ کے رکھ رکھاو پر سال میں 119 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں وہاں چھت گر جائے گی آخر یہ شیڈ اتنا کمزور تھا کہ ایک بارش میں یہ شیڈ دھے جاتا ہے اور زہر طور پر بڑی سنخیہ میں ٹرمنال 1 ہو یا ٹرمنال 2 ہو یا ٹرمنال 3 ہو لوگ پہنچتے ہیں لیکن اب ہر کسی کے من میں ڈر بیٹ گیا ہے کہ کیا ائرپورٹ جب پہنچیں گے تو ان کی جان کو ایسا تو نہیں کہ ایک خطرہ ہوگا جو دلی ائرپورٹ پر ہوا ایک دن پہلے اسی طرح کا ایک بڑا حد ست جبل پر ائرپورٹ پر بھی ہو جاتا بس یہاں گنیمت یہ رہی کہ کسی کی جان نہیں گئی ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا لگاتار تیسوے دن ڈلی ہوای اٹے جیسی درگھٹنا رانچکوٹ ائرپورٹ پر ہوتے ہوتے بچ گئی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ ایسی گھٹناوں پر صرف سیاست ہوتی رہے گی اور پیڑت پریواروں کو معافظے کا چھنجنا دے کر ایسے ماملوں کو پھلا دیا جائے گا سب سے پہلے ہم اتیاس میں جائیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس کا اتیاس کیا کہتا ہے آئیے اتیاس میں ہم لوگ آگئے ہیں کیا اس کا اتیاس کہتا ہے بتاتا ہوں آپ کو ڈلی ہوای اڈے کا اتیاس ہمیں دویتیہ وشوید سے جڑا ہوا ملا ائرپورٹ کا نرمان 1930 کے آس پاس سبدر جنگ میں ہوا تھا درشن پہلے سے پالم ائرپورٹ کے نام سے جانا جاتا تھا آئی جی آئی ائرپورٹ 1980 کے دشک میں بننا شروع ہوا تھا اور شروع میں T1 سے گھرےلو اور انتراشتری اڑانے اڑان بھرتی تھی اتنا ہی نہیں نئے ٹرمینل بننے کے بعد T1 سے گھرےلو اڑانے ہی صرف اڑتی ہیں اب آج آئیے جبلپور ائرپورٹ کیا کہتا ہے لگتار اڑانو کی سنکھیایا اتیاس بتا رہا ہے کہ کم ہو رہی تھی انڈیگو ایلائنس نے جبلپور سے اپنی فلائٹ سمیٹ لے ختم کرنے کی سوچ ڈوبنا ائرپورٹ کا ساڑھے چار سو کروڑ کی لاغت سے وستار ہوتا ہے پردان منتری ناریندر مودی نے ایک ساتھ سولہ ائرپورٹ ٹرمینل کا اوڈھگھاٹن کیا تھا ان میں سے مدیپردیش کا جبلپور ائرپورٹ ٹرمینل بھی شامل تھا دس مارچ کو پی ایم نے اس کا اوڈھگھاٹن کیا تھا اب آجائیے راجکوٹ 2017 میں راجکوٹ ہوای اڈے کو سائٹ کلیرنس ملی 2019 میں کیندر سرکار نے ائرپورٹ کا بجٹ 2654 کروڑ کر دیا 27 جولائی 2023 کو ائرپورٹ کا اوڈھگھاٹن کیا گیا اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ راجکوٹ ائرپورٹ کیول ایک ہی ٹرمینل ہے یہاں پر اس کی ایک شمتہ ایک بار میں 125 لوگوں کو سنبھال لے کی تو یہ کیسے بنے یہ آپ نے دیکھ لیا لیکن اب ورطمان میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں ورطمان میں آپ کو لے کر چلتے ہیں ورطمان میں کس طرح کا ائرپورٹ پر کام ہو رہا ہے آئیے ذرا میں آپ کو بتا دیں دیکھائیے ذرا ڈلی ائرپورٹ کا سنچالن ڈی آئی اے ایل کے ادھین ہوتا ہے درشت اس میں سب سے زیادہ چونسٹ پرتیشت حصہ جی ایم آر گروپ کا ہے اتنا ہی نئی 26 پرتیشت حصہ ائرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کا ہے 10 پرتیشت حصہ داری جمنی کے کمپنی کے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں ایرامن ملیشیا کی 10 پرتیشت حصہ داری بھی اس میں ہے اور ساتھی دلی ائرپورٹ یاتریوں سے ائرپورٹ ڈیولپمنٹ فیس بھی وصول تا یعنی آپ لوگ اسے وصول لی جاتی ہے کمپنیا سمیہ سمیہ پر انچارج کو اور بڑھاتی بھی رہتی ہیں اور ڈیش بھر کے ائرپورٹ کا سنچالن الگ الگ طرح سے کیا جاتا ہے لیکن بھوش کیا کہتا ہے دکھاتے ہیں آپ دیش کے سبھی ائرپورٹ کا سیفتی آڈٹ کرانے کا فیصلہ لیا گیا یعنی یہ آپ کے لئے اچھے خبر ہے رام مو نائیڈو جو منتری بنائے گئے ہیں سبھی ائرپورٹ کی سرکشہ آڈٹ پر ریپورٹ انہوں نے مانگ لیے ائرپورٹ پر جو حادثے ہوئے اس سے نپٹنے کا فیصلہ بھی لیا جائے گا اتنا ہی نہیں یاتریوں کو شعبیز گھنٹے ساتوں دن مدد کے لیے وار روم بھی بنا دیا گیا اور پی ایم کی ائرپورٹ پر استطیق قریب سے بنی ہوئی اگر کوئی بھی گھٹے گی تو بردان منتری خود اس کا سنگیان لیں گے لیکن جیسا میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آپ کو سابدان رہنے کی ضرورت ہے اس پر کس طرح کی پر تکریہ آئی سنتے جنہوں میں ان کے ہسپیڈل جو انہیں بنوائے ہیں اور بینہ سرکار کے پیسے کے اس کے بنائیں یہ بھی گننے کی تیاری ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے کہ ہمارے کیپٹل میں ایسے ایکسی ہو رہے ہیں لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ جو پیسہ ہمارے انفرس ٹرکچر میں انفرس ہونا چاہیے اس پیسے کی ڈلی سرکار فری میں چیزیں بانٹ رہی ہیں اس کو بلکل میں سیف نہیں مانتا ہوں کیونکہ دلی جیسے ہوای اڈے پہ ایسی درگٹ نہ ہو رہی ہیں تو میں اپنے آپ کو بہت انسیف محسوس کرتا ہوں وائل ٹرابلنگ بھائی محسوس